وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ دعا ہے کہ آپ اپنی سٹراغل میں کامیاب ہو سکے جو اگلے چار ہفتے ہیں اس میں اپنے ایک بات چاہتے ہیں جب بھی سن آتا ہے لیو میں تو یہ آپ کا اپنا رولر بھی ہے آپ کا اپنا رولر جو آپ کے اپنے گھر میں آ جاتا ہے تو آپ کی شائن جو ہے وہ آمدینوں سے زیادہ پڑھ جاتا ہے آپ کی اینرژی آمدینوں سے زیادہ پڑھ جاتا ہے اب یہ جو چار ہفتے آپ کو ملے ہیں جہاں سن بھی آپ کے ہاؤس میں ہے اور وینس بھی آپ کے ہاؤس میں ہے سو اس ٹائم کو آپ نے یوز کرنا ہے اپنی جو سٹراغل آپ پچھلے پانچ چیہ مہینے سے ایک سٹراغل ہے ڈپریشن ہے یا کوئی ایشو ہے اس سے اپنے دل کی سنیں پورا فوکس کوئی جان لگا کہ اس محلے سے نکلنے کوشش کیجئے کیونکہ ہمارے لیو دوست بہت کم ہوتا ہے کہ ڈپریشن کا سامنا کریں لیکن کبھی کبھار پچھلے کچھ مہینوں میں ڈپریشن کا حملہ بھی ہوتا رہا ہے یہ چار ہفتے آپ کے لیے ایسے ہیں جس پہ آپ اس سے نکل سکتے ہیں آپ گولڈن سٹرن پہن لیجے اور یا روبی پہن لیجے روبی چار ہفتے کے لیے اگر آپ پہنتے ہیں اصل روبی ہو نان ہیٹڈ نان ٹریڈڈ روبی اگر آپ پہن لیتے ہیں تو آپ کی ایکلیوٹی کا لیول جو ہے روبی کو آپ سٹرن کے ساتھ کمبائن بھی کر سکتے ہیں روبی کو آپ ذر دقیق کے ساتھ کمبائن بھی کر سکتے ہیں اگر روبی نہیں آپ پہنا چاہتے تو آپ ذر دقیق پہن لیجے ان چار ہفتوں کے لیے تو یہ چار ہفتے جو ہیں یہ آپ کے لیے آپ سمجھ لیجے کہ آپ اپنے اُلہن سے اپنے مسئلے سے بہت کامیابی سے نکل سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا یہ جو ہفتہ ہے یہ پاور فل کنیکشنز کا ہے ایسا ہفتہ ہے جہاں پر پاور فل کنیکشنز بھی بن سکتے ہیں کیونکہ سان آپ کی اپنے گھر میں اور بلکل آپ کی سیونتھ ہاؤس میں پلوٹو بھی ہے یہ جو آپ پوزیشن کا یہ جو سیچویشن ہے یہ کیونکہ آتے ہی اگرم جیسے زیرو اور ون ڈگری پر آپ کا یہ آپ پوزیشن بھی بنتی ہے باہرہ آپ اس ٹائم کو بہت زیادہ ایسے کنیکشن بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کے لیے آپ کے لیے ہیلپنگ ہینڈ ہوں گے سو کانسنٹریٹ آن یار کنیکشنز اس کے بعد آپ کی جو آپ کے لوگ ہیں آپ کو جو بھی لوگ آپ کے ساتھ آپ کے ارکت رہتے ہیں یا آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ قربت میں وہ آپ کی جسے کہتے ہیں نا بروز جوریگو کیونکہ آپ شائن بہت زیادہ کہہ رہے ہیں آپ بہت آپ کے اندر ایک فاسٹ اینرجی ہے سو حسد جیلسی بہت زیادہ ہے سو آپ کو اس کو فیس کرنا پڑے گا کہ لوگ بلا وجہ آپ سے جیلس ہو رہے ہیں یا آپ کو آپ کو ڈس آن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ شاید آپ کا قدم سے بہت زیادہ بڑا ہے یا بڑا ہو جائے گا سو اس طرح کی باتیں ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اس طرح سے سیچویشن اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز کی کیر کرنی ہے جو باس فگر ہوتا ہے سمبالی کے لئے جیسے فادر ہے یا باس فگر ہے اس کے ساتھ آرگیمنٹ مت کیجئے گا آپ کے سمبالی کے لئے آپ کے فادر نے آپ کو کوئی کام کہایا کوئی بات کیا تو آرگیمنٹ ہی بجائے آپ جیسے بہت اس چیز کو کانورسیشن کو کلوز کر کے موو آن کر جائے کیونکہ آرگیمنٹ جہاں پر بھی ہوگا باس کے ساتھ تو وہ جھگڑے میں تبدیل ہو جائے گا اور باس کے ساتھ جھگڑا ہمیشہ نقصان دے ہوتا ہے سو آپ نے لیٹ گو کرنا لیٹ گو لیٹ گو لیٹ گو کرتے چلے جائے اور اس کے بعد جو لوگوں کا روئی آیا ہے آپ کی ایکسپیکٹیشن کے اگینسٹ ہوگا جو آپ نے لوگوں سے امید رکھی ہوگی لوگ اس کے برخلاف کام کرنے کوشش کریں گے اور آپ ایریٹیٹڈ فیل کریں گے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو لگے گا کہ لوگوں لوگ ایریٹیٹڈ ہیں اپنا غصہ ہے یا ٹاکسک ہے وہ اپنا غصہ آپ کے اوپر پھائنٹ رہا ہے آپ کو یہ فیل ہوگا کہ لوگ آپ کو شکار بنا رہے ہیں ویکٹم بنا رہے ہیں اپنی ٹاکسٹی کا سو آپ نے اس چیز کو اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرنا آپ نے اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرنا اور جو چیز آپ کو لگتی ہے کہ آپ کے سٹینڈرڈ سے بلو ہے آپ کے لیول سے بلو ہے اس سے چاہے وہ بات ہے چاہے وہ بشورہ ہے جو بھی چیز ہے اس کو آپ نے اس کو اپنے وہیں پر فوراں پیس کرنا بار سیٹ کرنا یہ سے نیچے نہیں جانا میں اپنے لئے بار سیٹ کرنا کیونکہ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو بہت لوگ مشورے دیں بہت جیسے آپ کو فیل ہو کہ یہ بات بہت کم ظرفی پر یا گھٹیا پر مبنی ہے مگر آپ نے اس بات کو آپ نے فوراں اس کو کیچ کرنا ہے اور اس کو فیس کرنا ہے اور اپنی بار سیٹ کرنا ہے آپ نے اپنے لیول سے نیچے نہیں جانا آپ کی جو پوزیسیب انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا انتظار اس ہفتے ختم ہو جائے چاہے وہ انتظار نوکری کا تھا چاہے وہ انتظار کسی انسان کا تھا جس کا بھی تھا وہ ختم ہو جائے گا آپ کی نیگٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو اپنے اردگرد کے لوگوں کے روئیے سے پریشان ہو سکتا ہے آپ کو تو ابھی ہم نے یہاں پر بھی دیکھا تو لوگوں کے روئیے آپ کے لیے پریشان کون ہو سکتے ہیں آپ کا لف وائب ایسے لگتا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی آرائیول ہے ملاقات ہیں اور ایسے ایسے بیری ویری پونسٹیب لف وائب ایسے لگتا ہے میٹنگ دی پرسن جو ریلی لف اب کے جو فائنانسز اور ایڈگیشن اس میں بہت محنت کی ضرورت ہیں بہت زیادہ چیزیں آپ نے اگنور کی میں ہیں وہ چیزیں وہ سوال جو اگزام میں آنے ہے غالباً آپ نے ان کو پڑھا ہی نہیں ہے سو اپنی اس چیز کو اپنی نیگلیجنس کو اپنی کیلسنس کو فوکس کیجئے دیکھئے آپ کہاں پر مس کر رہے ہیں آپ کا اس اپنے کا لاکی نمبر ہے سکسٹی سیون سکس اور سیون سکس اور سیون اس اگر نمبر اور اس اپنے سکس اور سیون کا میسج یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ہارڈ بارک کرنا چاہیے اگر آپ بہت زیادہ بیٹھ کر کام کر رہے ہیں تو تھوڑا سا چلنا پھر نہ تھوڑا سا ایکسرسائز گو ریچ آؤٹ یہ کہتا ہے آپ کا جو جو آپ کا اس اپنے کا لاکی سٹون بن رہا ہے وہ گارنٹ بن رہا ہے گارنٹ میرون پتھر گارنٹ آپ کو چاہیے ویسے بھی گولن پتھر یا سٹرن یا رو بھی یا زہر دکیق وہ آپ کے پاس ویسے ہی ہونا چاہیے آپ کا اس اپنے کا جو لاکی شان بن رہا ہے وہ بن رہا ہے مون مون اور سن اس میں ایک ڈیفرنس ہوتا ہے یہ میں نے لاکی چارم کی ایک بریس سٹ اپنے لئے بنائی بھی سو جو مون ہوتا ہے نا مون آپ کو اپنے اور دوسروں کے جس بات سمجھنے کی اموشنل انڈرسٹانڈنگ دیرتا ہے آپ کا ایکیو ایمپروف کرتا ہے یہ اینرجی لے گیا میبی یہ آپ کے لئے یہ آپ کے لئے لکی چارم آپ کا دیوائن میسیج کہہ رہا ہے کہ یاد رکھے گا کہ تعلقات میں مسائل کا آنا تعلق کی طاقت کا امتحان ہوتا ہے اور پھر اس کو بچانا آپ کی ذات اور برداشت کا امتحان ہوتا ہے کیونکہ مسائل آنے کے بعد یا تو تعلق پہلے سے مضبوط ہو جاتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا ہے سو اگر تعلقات میں مسائل آ رہے ہیں تو میں بھی آپ کی یہ ازمائش ہے آپ کے تعلقات کی اور آپ کی کون سا کس کو رہنا ہے اور کس کو نہیں رہنا سادیا جی کہتی ہے ان کی اس ہفتے مرکری آپ کے لگن میں ہوگا ساتویں گھر میں زوہل موجود ہے آپ کی جذباتی زندگی میں کچھ نئے ٹوسٹ آئیں گے ماضی سے لوگ دوبارہ زندگی میں آئیں گے زندگی میں مصبت تبدیلی کی کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں صحت کا خیال رکھیں ورنہ اس ہفتہ مسئلہ ہوگا اپنی کچھ غلط عداد کا خاتمہ کرنے کا موقع ملے گا تعلیم کے لئے اچھا وقت ہوگا میڈیکل کے طالب علموں کے لئے خاص طور پر اچھا وقت ہوگا سفر کا امکان بن سکے گا خارس عزمی کہتے ہیں کہ برج اسد کے لئے سال کا وہ وقت ہوگا جس میں پہلے سے زیادہ حقیقت پسند ہو جائیں گے کامیابی کی راہیں ہمبار ہوں گی سال کا سب سے گولڈن ٹائم ہوگا جس میں اسد والے اپنی مرضی کے مطابق اپنے وقت کو انجویے کریں گے غیر معمولی کامیابی نصیب ہوگی ذہنی سکون ملے گا قلقات میں بہتری کے امکان ہے